ایک سیکشن کی طرف سے کی گئی ہرتال کے خاتمے کی دلی ہائی کارٹ کی طرف سے ہرتال کو غیر قانونی قرار دیے جانے اور حکومت کے صفت رخ کے بعد ایر انڈیا کے ملازمین نے 33 گھنٹے تک چلی ہرتال بدوار شام کو ختم کر دی ہائی کارٹ نے اپنے فیصلے میں ہرتال کو ملازموں کی طرف سے اٹھایا گیا غیر ذمہ دارانہ قدم قرار دیا ساتھی انتظامیہ نے ہرتالی ملازمین کے ساتھ سخت برتتے ہوئے پندرہ یونین ارکان کو برخاست اور پندرہ دیگر کو معتل کر دیا علاوہ ازی تقریباً سو ہرتالی ملازمین کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے غور طلب ہے کہ وشتہ منگلوار کو تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کا بہانہ بناتے ہوئے ایر انڈیا کے ایک زمرے کے پندرہ ہزار سے زائد ملازمین بینہ کسی نوٹس کے ہرتال پر چلے گئے تھے تنتیز گھنٹے تک چلیس ہرتال کی وجہ سے ایر انڈیا کو بارہ کروڑ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہرتال کی وجہ سے ایر انڈیا کو این آخری وقت پر ایک سو چالیس گھریلو اور بین لقوامی پروازے منسوخ کرنی پڑی نتیجے کے طور پر ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ ہرتال ختم ہونے کے بعد بھی ایر انڈیا کی مشکلیں کم نہیں ہوئی ہیں کیونکہ اس سے پروازوں کا نظام الافقاد بری طرح سے متاثر ہوا ہے ہرتال ختم ہونے کے بعد اب ایر انڈیا پروازوں کے معمول کے شیڈیول پر عمل پیرا ہو کر مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اس بارے میں مزید تفصیل سے جاننے کیلئے ہماری نامانکار نے شہری ہوابازی کے تجزیاکار سبحاش گل صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ایر انڈیا کی ملازمین کی 33 گھنٹے تک چلی ہرتال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ ہرتال نہیں تھی یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکنیک تھی یعنی کہ ایسے موقع پہ جبکی جیسے پریوار میں ایک ٹریجڈی ہو گئی اتنے لوگ مارے گئے ایر انڈیا کا اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا اسی سے ایر انڈیا کی چھوی کو نقصان پہنچا بجائے اس کے کہ ایک فیملی میمبر کوئی ٹریجڈی ہو جائے اس میں ساتھ کھڑے ہو یوں پر سے سٹرائک کرنے لگ گئے میں تو کہہ رہا ہوں جو بھی آدمی رسپونسبل تھے میں منسٹر کو بھی اور سی ایم ڈی ایر انڈیا کو بھی دونوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ for the first time they have taken a tough stand یعنی کہ taxpayers کا بنی ہے ہم ہم لوگوں کا پیسہ لگا ہوا ہے تو اس کو یہ اس طریقے سے برباد کرنے دیں مذہب they are holding the country to ransom تو یہ بالکل اللہ نہیں کر دینا چاہیے اور میں ہائی کورٹ کا بھی decision کی مبارک بات دیتا ہوں کہ they have stopped it ہم نے انسی بھی جانا کہ انڈیا کی شبی پر اس حرطال سے کس طرح کا اثر پڑا ہے پوری گورنمنٹ اور ہم پورے جو travel agent, tour operator جو نیشنلسٹ ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ passengers ائر انڈیا پہ بیچیں تاکہ ائر انڈیا اوپر اٹھے کیونکہ یہ ہمارے نیشن کی پرائیڈ ہے ہمارا ایک نیشنل کیریئر ہے اور یہ لوگ جو کی جس تینی پہ بیٹھے ہیں جہاں کا کھاتے ہیں جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی تھالی میں چھے کر رہے ہیں جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس طریقے سے یہ جو تھالی ہے یہ بھی ان کے ہاتھ سے چھن جائے گی مجھے کل کو ائر انڈیا بند ہو جاتی ہے تو یہ لوگ کہاں جائیں گے ان کو کوئی پوچھے گا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ سکت سے سکت پنشمنٹ ملنی چاہیے اور جو بھی یونلی لیڈرز اس کے آگے ہیں ان کو ایک دم ڈسمیس کر دینا چاہیے اور انڈر نو سرکمسٹانسے سسپینشن کی جگہ دے شوڑ بی ڈسمیسٹ ہم نے ان سے بھی دریاف کیا کہ ائر انڈیا کوئی سرطال سے کتنا نقصان ہوا ہے دیکھو جی ائر انڈیا میں کوئی تیس پہنتیس ہزار لوگ روز سفر کرتے ہیں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی اور اس ٹرائی کی وجہ سے کم سے کم تو پندرہ بیس ہزار لوگ سٹینڈڈ ہوئے تھے حالانکہ کچھ انہوں نے ڈبلنگ کر کے اور کچھ فیر فلائٹس کو کمبائن کر کے کچھ اگزیکٹیو پائلٹس کی کچھ اور انٹرنیشنل فلائٹس انہوں نے اپریٹ کری ہیں اس سے تھوڑی بہت رہا ملیا پھر بھی کافی لوگ سٹینڈڈ تھے تو اس سے میں میں سمجھتا ہوں کئی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور ائر انڈیا کا نقصان نہیں ہے یہ ٹیکس پیئر کا نقصان ہے جو ہم نے ان سے پوچھا کہ انڈیا کے ہرتالی ملازمین کی طرف سے ہرتال ختم کیے جانے کے پیچھے حکومت کی کس طرح کی اکمت املی کار فرما رہی تو ان کا جواب یہ تھا کبھی کسی کو کہیں سونیاں گاندھی کے پاس جا رہے ہیں اس بار آئی تینک گورنمنٹ نے بڑا فرم سٹیپ لیا ہے اور یہ ہی سٹیپ اگر پہلے لیتے تو یہ موقع نہیں آتا پہلی جو سٹائک ہوئی تھی تب ہی گورنمنٹ کو ایک فرم سٹیپ لینا چاہیے تھا اور اس ٹائم بھی میری یہی اپینین تھی کہ گورنمنٹ شوڈ ٹیکا ویری فرم سٹینڈ مطلب لوٹ بچائی ہوئے ہیں ان لوگوں نے this should not be allowed ہم نے ان سے بھی پوچھا کہ اپنی مانگیں منوانے کے لیے ملازمین کی طرف سے ہرتال کا راستہ اپنانا کے ستک جائز ہے ایک آدمی جو بھوکا مر رہا ہو وہ اگر روٹی کی پکار کرے تب تو میں سمجھتا ہوں کہ ہاں ہوئی ٹھیک ہے آپ پہلے ہی لکشری میں رہ رہے ہو پہلے ہی آپ جتنے پائلٹس ہیں سب نے 5 سٹار ہوتلوں سے زیادہ ان کے گھر بنے ہوئے ہیں ہر گھر میں سویمنگ پول بنا ہوئے ہیں مردب پہلے ہی آپ ایک ایک گریب دیش مردب it's still a developing country ابھی بھی 350 ملین پیپل ایسے ہیں اس دیش میں جن کو دو وقتی روٹی نہیں نسیب ہو رہی ایسے دیش کے اندر اس طرح کی ڈیمانڈز نہیں یہ تو ایک بلیک میلنگ ہے and this should not be allowed اور گورنمنٹ کو اس کو اسنشل سر ویسے ایک کے اندر لے کے سکت سکت کاریوائی کرنی چاہیے مطلب ان سے کوئی negotiation نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی اگر کام کرنا ہے کریں نہیں تو جائیں جہاں جانا ہے اور اگر اس condition پہ لوگ نہیں کام کرتے تو اگر ایر انڈیا کو بند بھی کرنا پڑے تو بند کر دو ہم نے انسیب دریافتیاں کہ ایر انڈیا کے ملازمین کی اس طرح کی ہرتال کے سبب نیجی ہوائی کمپنیوں کو کرائوں میں بے تہاشا اضافہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس صورتحال سے نے پٹنی کے لیے کس طرح کے اگرامات کی ضرورت ہے نہیں اس کے لیے تو سکت سے سکت سٹیپ سٹھانے چاہیے کیونکہ ایک تو ایک طرف تو ایر انڈیا کی ہرتال ہوئی دوسری طرف پرائیویٹ ائر لائنوں نے اپنے کرائے ڈبل کر دیئے مطلب وہ بھی کلت ہے مطلب ان کے اوپر بھی لگام ہونی چاہیے there should be an upper limit to the fare ہر بزنس میں جیسے ریگولیٹری آثارٹی ہے آپ کی سٹاک ایکسچینڈ کی ریگولیٹری آثارٹی ہے بینکنگ ریگولیٹری ہے ایک نامیک ریگولیٹری آثارٹی ہیں تو اس طریقے سے ٹیلی کام ریگولیٹری آثارٹی آگئی اس طریقے سے ایوییشن میں بھی ایک ڈی جی سی اے ایز ایزار ایز 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 start ڈی جی سی اے پہلے فیئرز کنٹرول کرتی تھی ایک ہائر لیمنٹ فیر کنٹرول ہو جاتا تھا کہ اسے اوپر آپ نہیں چارج کر سکتے وہ ہمیں دوبارہ لے کے آنا پڑے گا اور اب بات کرتے ہیں ملک کے مختلف آپ کی خدمت میں یہ ڈیڈی اردو ہے